بدلا حضرت مختار سکفی فرمایا جتھے آج توں ہیں کل لتھائی میں ہو سا اکڑیاں بیڑیاں تاؤں کے عرضی ہیں بنیاں تیری خاطر ہیں نو سو تلوار حضرت مختار سکفی دے سر تے اٹھ گئی نو سو تلوار حل چل مچ گئی دربارچ لوگاں دوڑنا شروع کیتا مولم کسیر واقعا تو اڈ سنے سنائے رہائی دی روبکار بنوا کے حضرت مختار سکفی دی شام مچوں کوفا دے دروازے تے جدو پہنچیا تو لوگ آکرن ہو گئے قتل ہو جانا اس قتل ایک بندنوا دے کون ہو اے قتل انہا کیا میرے مختار سکفی اے ہونی اندر تلواران دے شور بلند ہوئے مکی منزل تے چھنڈا سا بھر کے پیادے مختار کوشش بھی بڑی کی تھی مدینے میں گیا پھر مدینے چو شام بھی گیا پھر شام چو اج کوفے بھی آیا روبکار بنوا لے آیا قسمت تیری نصیب تیرا یا دربار دے گیڑ دنالو ایک محب نکلے وہ جانا کہ اے مولم کسیر اجا قتل نو ہویا تلواران دے سائے اے ٹھلی علی فیا کر دے تے آکر اے بدلا بدلا خون شبیر کا اسی تخت پہ لیں گے مولم کسیر جلدی دنال لتھے قاتلہ نو ہٹا کے سامنے آیا ہے رہائی دیروبکار بھی کھائیے اُتھے گھورا آگیا ہے یاد ہے یزید نو سم کچھ کرنا چاہی دا لیکن مختار سکفی دی رہائی نہیں کرنی چاہی دی اپنی موت دا سمان اس خود دی کر لیا روبکار آگی مختار فرمائے کڑیاں لہا جنہ پوائیان انہیں لہائیاں جنہ پوائیان انہیں کڑیاں لہائیاں مولم کسیرہ کیا تھکنے پیا جیڑی گل پہلے کی تی تلواران دے سائے ہٹ ایک وری وطی کر مختارہ کیا میں آکھے بدلا خون شبیر کا اسی تخت پہ لیں گے مولم کسیر دہڑی چم کیا دے سچ پشدائیں تسفر دی تھکاوٹ ہی لہ گئی ہے ایک وری وطا مختارہ کیا بدلا خون شبیر کا اسی تخت پہ لیں گے مختاروی روپیا مولم کسیر وی روپیا دو میں ٹر پہ دربار چوں ہولے ہولے مختار اکھی جاندہ ہے بدلا خون شبیر کا اسی تخت پہ لیں گے زینب کی اسیری کے یہیں اکدے کھلیں گے اوئے میں صدق ہو جاواں اوئے میں قربان ہو جاواں وقت بدلیا موسم بدلیا حضرت مختار تخت آئے قاتلانے سیدو شہدانو گرفتار کرنا شروع کیتا جیڑا قاتل آوے ہاں دربار چک مجلس ہو جاندیئی پوچھیا جاندہی توکیڑا ظلم کیتا توکیڑا ظلم کیتا توکیڑے رنگ دا ظلم کیتا مظلم اے کربلاتے ہائے کرکی روانا لےو قاتلان دے سر کلم کرکے ابراہیم بن مالک اشتر نو دیتے ایک لوہ دیتاں رج پروکے لے جا مدینے سید سجاد نو اکھی خج سار آگین باقی انکان دعا فرماؤ گھوڑا بھجایا مدینے پہنچیا جو دو مدینے پہنچیا سید ساج دین دا دربار لگے ہوئے درباری آدین کدی نہ ترکھا ٹورنالا سجاد جسنو شاہ سید سجاد مضمون پڑھ سون کے نن روندے سید سجاد اکو لفظہ دین تچونتی سال رت رنن اکو لفظہ دین ہائے شام ہائے شام مولا قاتلان دے سیر بھیجین فرمایا چاچے مختار نو میرا سلام دے وین جتنے دن ریا رہن دے با جدہ ٹورن لگا مولا فرمایا وکھ رہو کے میری یہ گل سون جدو دربار جاویں زمین دیا تنابہ میں چکسا وَلَوَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُوِ اَقُدْتْ اَتْ بِهِ الْعَرْزُوِ اَقُلْ لِمَا بِهِ الْمَوْتَا گھار جاما تے مَا دھُبْتَ نَزَرَانْدِ اَقْرِ مُقَانَئِ کوئی بے الَا دے تا جھولی پھلالوے بیڑے جاما مَا دھُبْتَ نَزَرَانْدِ اَرَبْدِ لُو اَرَبْدِ گَرْمِ تے زہرہ دی نو چاچے ناکھی جوڑ کوئی نہیں اٹھا من دا بہانہ ہی یہ بھر مل دا شیر کش رنگ نال مدینے پہنچا مَا نُو اٹھا مَا گھوڑا بھجایا گھوڑا بھجائن دایا کوفہ پہنچیا گرد و غبار کپڑیاں تے گھر بھی نہیں گیا رنیوں یا سرخ کھا جویں دربار اچھایا مُقْتَار دی نظر پہی تَخْتُ لَتھا بِشْمِ اللَّهِ میرے مولا دا پیغام لے کے آئے مُقْتَار وکھرے ہوں کے گل سون شام دا قیدی مام پہ آدھائی میں راضی میرا نانا راضی میری ماں زہرا راضی میرا بابا حسین راضی پر مولا پہ آدھائن صفِ مَاتَم کچھ وشدین چھانتے ہیک ہون دی دھوپتے اے لفظ دی دوسرہ ضرور قدر کرنی ہے تے سجاد پہ آدھائن رش اس سے پھوڑی تے ہون دے جڑی دھوپتے ہون دی ہے علی دی نو دھوپتے بوے علی دی ادھیاں کیوں ہیں چھانتے بمین جیدے جیدے دھوپ ٹردیے نال نال ماں میری ٹردیے ہر ملدہ سار پہ منگ دن بڑی دیر رنہ مختار تڑپ کے پیادے جری جوان تنجیڑے چاہی دن نال لے جا زندہ یا مردہ کسے رنگچ میں قاتل اسغر چاہی دے جیدے جیندہ لے آویں تے اس نال میں گل کرنا چاہنا محلے کناسہ وچو تاریخہ دیے لانتی گرفتار ہویا ہاتھ بن لے تمہچے مونتے ماردہ ہویا ابراہیم بن مالکشتر مختار دے دربار چلے آیا اتنی دیر علی دشیہ تخت نہیں بیٹھا جویں داخل دربار ہویا بلا فصل مونتے تمہچے ماردہ بلا فصل مونتے تمہچے ماردہ ابراہیم بن مالکشتر دربار آیا انج تمہچے مار رہی ہے یہ جوانوں کے اپنے ہاتھ بھی پھٹ گئے مگر قرار نہیں آ رہی ہے ایتھو ہاتھ نہ پیا مختار تے تڑپ کے پیاد ہے اکبر دا قاتل آیا تے انج نوں ماریا ذہن لے جاں مکوفہ دے دربارج تیرے ویڈے اجلی اس گھر دے جھولے ہائے ہائے جھولا پر آمد ہونا ہی ہائے کر کے رونا لیا بڑا آسان طریقہ ہے جتے میں آدھا جتے جھولا بر آمد ہووے نا اوہ تے لی اس گھر دی ما پھٹر تقسیم کرنا دیئے اوہ میں شدک ہو جاواں تو انا مل بھی ایک دس دیوان محرم اچھ میں دس دا لوگا نو اور لا تعداد جھولیاں آباد ہویاں جس دی منت پوری ہو جاوے اوہ دس محرم نو سات نو آٹ نو 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 دس نو جدوں پھرے اپنے بوے اگے دودی سبیل لاوے اولاد نہیں ہو رہی تاں بھی یہ عمل کرے انشاءاللہ مولا اسنو پھتر اتا کرسنو اس کریم دے خزانج کوئی کمی نہیں کوئی شرط شرم نہیں کرنی بے دودھ دھیر ہوئے جتنی تیری حیثیت ہے دو کلو چار کلو ہک کلو جتنی سائین رازی کرنا ہے نا اوہ نہ تیری دیت ویکھنی ہے مگر احتیاط کرنی ہے سبیل چھوٹی لانی ہے اس دے برطنویں چھوٹے چھوٹے ہون اوہ میں شد کیوں جاواں اوہ میں شد کوئی برطن چھوٹے چھوٹے ہون پیلان آلے وی چھوٹے بال ہون پیوان آلہ وی وڈا بندہ کوئی نہ ہوئے چھوٹا بندہ ہوئے کس شہ نہ لیکھ چھوڑیں تس سے دی سبیل وے دھرمیں وے دھرمیں جدو وے کھنا دامیں دے جلو سے کوئی چون سالنا دی بھینڈ نکے جے بھران چاکے ٹوری جا اس دے سیرتے ہاتھ رکھیا کھیں آ تو بھران پیوان اسغر دی اپنے کشمات جن دی ماں رو رو کیا دیا وے ظالم اپنا تیری ویکھ میرا صغیری ویکھ نہ شرما کروے آئے زندگی دا کوئی پتہ نہیں پرسے وستے کٹھے ہو ہاتھ نپ لیا ابراہیم بن مالک کشتر دا مختار و ظالم کیڑے رنگچ مارے کیڑے رنگچ مارے یہ لی اسغر نو جس ماں دا تسا اٹھارہ وریاں دا مارے اٹھارہ سالان دا مارے بے ہووی چھانتے رہیے پانی ہووی تھڑا پہ پی دیئے یہ بڑا وڈا ہے تجاج بادشاہ دی ماں دا دھپتے ہک میٹ نہیں بندہ کھلو سگدہ موڑا ارب دی دھپ ارب دی لو کی یہ تجاج کی تا کچھ نہیں کر سکی تا دھپتے بے رہیے رو کیا دیئے جی تا انجی شاہ میں چھانتے نجا سا علی اسغر تو تسا مارے آئے میں کدھی تھڑا پانی نبیساں اوہائے کر کے رونا لیا کیڑے رنگچ ماریے جس ماں دا ماشلان دا ماریے اوہی چھانتے بہ رہیے جس ماں دا تساں گڑھت چوائے ایک کوئی ماں سمجھے میں کی آکھ رہاں ایک کوئی اولاد اللہ سمجھے بسم اللہ کرا جس ماں دا گڑھت چوائے بے اوہی چھانتے رہیے اوہی ظالمہ کیڑے رنگچ ماریے علی اسغر دی ماں اجے تائی نہ چھانتے گئیے نہ ٹھڈا پانی پیتے ہائے ایڈی اچھی کریں جنت البقیچ اجڑی دی دعا آجاوے باہ میں جو زخمی آئینا سیر چاہ کے آدھے اجے اسغر دی ماں جین دیئے میری ماں اجے اسغر دا سیر ویکھے آہا یا دہرا مکان دو چھات تو ڈھے گئی ہائی اوہ اجے جین دیئے جیڑیا دیئے تو کبر بنا میں اجے اسغر نال دفن کوفہ دے بزارج کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی کوئی تو اڈی ہاتھ جاتے دنیا دی جیڑے لوگ بار بیٹھیں کھلوتے ہو پین ڈالج میری بیٹیاں ماما بہنا کوئی خالی ہے باب الحوائج دی مجلے سے باب الحوائج دی علی اسغر خود امام حسین علیہ السلام نے کالے میں دین نو فرمایا علی اسغر دا پیغام ہے تو اس دے حب داراں تو ان پہنچا دے علی اسغر پیادن میرے منہ نالین واقع کرو میرے تو کیوں نو منگ دے اگلا جملہ بڑا دردال ہے اسغر پیاد ہے چھوٹا سمجھ کے نو منگ دے تجھو توسل قائم کروا پڑے مولانا لکھوئی ریاکھ چھوٹا سمجھ کے کچھ نہیں منگ دے اگل جڑی امام حسین علیہ السلام نے گل کی تیئے بڑی اورانی شیعہ سنی بھائیوں مسائب کان علی اسغر پیاد ہے میری طرف آکھو لوگا نو میرے تو منگو میرا وسیلہ دیو رب نو میرا واسطہ دیو رب نو چونکہ جیڑیاں گلان اے محمد و آل محمد ٹور کے جا کے منوین دن او میں پینگے ویچ لیٹ کے اگلہ جملہ اولاد اللہ اکھا برداج کرسی جدہ اس دی نگاہ بے نگاہی میری یہاں کٹیوں یہاں رگان تے پوندی مرحبا 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 میرے پینگے دن آل چون سالان دی رون دی اوی سکینہ دے زخمی کنہ تے نظر پون اے امام حسین علیہ السلام دے جملے آکھ رہے ہیں تریگا المولا فرمائی علی اسغر آکھ رہے ہیں تو اڈی حاجات دیاں او گڑھاں جیڑیاں سوکھیاں نہیں کھل دیاں جنی اوکھیاں منتا مراداں او میں علی اسغر ننیا ننیا انگلیا نال کھول لینا او میں صدقو جاواں کوفہ دے بزار اچز ہور میں لاکیاں قاتلانو اے زاکہ سامنی سامنے میرا گھارے تے گھر دے گلی ساریاں سانگاں لے آو میں اپنی مانو دسنے کیسے کیسے جوان میں مرائن آئے کر کے رون آلیا ویڑے چاہے مانو آدے بار سر آگین سانگاں تے سوار جنہ دن آل ساڑی جنگ گئی ہر عورت ہر قاتل دی عورت مکان دی چھتے مکان دی چھتے آکے ویک کیسے کیسے سونے جوان میں مرائن اس دی ماں چھتے آئیے سارے ہیں تو پہلے تو اڈے پیر حسین دے سارا لی سانگ اس انہوں ماری ہے ہی او جس دی چٹی داڑی بھی زخمی ہے آدھے نہیں میں انہوں نہیں ماریا اچھا انہوں نہیں ماریا اس انہوں ماری ہے ہی جس دا سار گھوڑے دی گردن نالے دل دکھے تا میں ماف کر دیوئے ہیں ایٹھا مو کر کے آدھے نہیں میں انہوں بھی نہیں ماریا ان ماری ہے ہی جس دے مو اتے سیرے تروٹ گئے ہیں لڑیاں تروٹ گئے ہیں ہیٹھا مو کر کے آدھے میں انہوں بھی نہیں ماریا ان دی ماں جھنک کے پہ یادی اللہ لحنت کری وقت تم ماریا کے سنوئے ہیں اور شیعہ سنیوں ہیٹھا مو کر کے آدھے میں ان ماریا ہے جس دی سانگ وڈی تے چہرہ چھٹا یاد آج اندھے مو چورت پہ ہی بان دی ہے اوہ میں شدہ کھل ہائے اسغار آگ کے رومی اور ظالمہ دو قبران بڑھیں دیئے ایک تے لکھ دیئے ہائے سکینہ ایک تے لکھ دیئے ہائے علی اسغار دھی دی کبر تے ہاتھ رکھیا دیئے شام تہیں تین میں مار دے گئے پتر دی کبر تے ہاتھ رکھیا دیئے منگیا تا پانی ہا یا لحال ترے پھلا تیر کیڑے جور میں چھ ماریا گیا ظالم کیڑے رنگ اچھ تیر مارے نہیں یاد جلاد بھلا میرا سر کٹ دے مگر کربلا نہ سن مطم مرجع میں رو کے مختارہ دے زندگی دا مال اقتضام میں نہ لیئے دس میں اے بارگاہ خدا وچ تیرا سر کٹ کے پیش کرسا او رحمان راضی ہو سی یاد اے ارب اجمدہ میں او تیر اندازم جس دا کدھی نشانہ خطا نہیں ہویا میں چھے تیر کوفے چچا کے ٹرے ہیں اگر او میرے پہلے تیر حدفت لگ جاندے اے جنگ کھلے زہرہ دوال ظالمہ دے سن مختار پہلا تیروں سے لے چایا جنہ عباس فرات آیا کوئی آدھائی مار زینب دا مانے تیری نسل آباد رہنی ہے تیری نسل آباد رہنی ہے کوئی آدھائی مار یلی دیاں دیاں دا سہارا کوئی آدھائی مار ہریندے آسرے تے مادی کبر تو ٹرپئی ہائے کرنا لے ماتم کرنا لے جوانا سن مختار ہر میں او تیر چایا جیڑا لہے دی زرچ مریندہ ہیں جیندے گھار تے غازی سرکار دا اللہ میں جدا گھار جاویں علامت نظر پویتا وین یاد کریں ہائے کرنا لے آدھائی مختار پہلا تیرا جیڑا پورے زور نال میں غازی دی آنکھے چمر نہیں آیا جیڑی آئے نہیں رکھلی ہائے تیر دا لگنا ہاں خیم ہاں لگے آ میرا مولا میرا مولا نا دی بکا قبول فرما میرا مالک تیر دا لگنا ہاں عباس دا سار جھکیا عباس دا سار جھکیا تے نو لاکھ تروٹ پیا ہائے کر کے رونا لے آ تیری ہائے نکلیے مختار اٹھ دا ہے اے وات جھن دے سپائی سہارا دے دنا دے ظالمہ جدا میرا پیر عباس لتھا میرے مرشد حسین دے کیڑی حالتا ہائے کر کے رونا لے آدھے مختار جدا غازی جھنیا حسین بھرا دو پریا اجے بھرا دو طردہ پیا یہے کلانویا غازی دا لہنا حسینو بھول گیا انو غازی جھنیا انو شمار کمینا نچ نچ کیا دا ہونے لٹنیے چادار زینب دی جیڑی رہ گئی ہے تنہا آئے ہاتھ ساز کے آدھائی ہاتھ کین اپنے شلاس نہ بھج جاوے شلاس نہ بھج جاوے اب آس دا لانہا ہر ما وین کر کے آدھے آئی وہا ہجابہ آئیو علی دیاں دیاں دا پردہ آئے کرنا لےو بڑی دیر مختار روندہ ریا بڑی دیرہ زدہ روندہ رہے ظالمہ دعا تیر کہن مری ہوئی اوئے میں صدا کو جاوہ دے مختار جلاد بھلا سر کٹ لے تیر نہ سون اے دیواراں گوا ہو جاوین مختار آدھے جتے اسغر دیمار روایہ ہے آدھے سون مختار غازی دا لانہا جرنیل خیمیاں وچا گئے مبارکان شروع ہو گئیاں جام شراب دے شروع ہوئے عمر ابن سعید بھج دویاں میرے کول آیا من وعدہ کوئی تیر پی ای تچا جنگ ہر دی پئیے مختار میں آنکھے آباس لہ گیاں اے ہون جنگ کی میں ہر دی آدھے ذرا سامنے کالیاں کا ناتند ویگ آدھے مختار ساں سمجھے آئے کوئی بڑا وڈا پہلوانوں سے جن حسین لکا کے رکھے آ جیڑا غازی تو باد آیا فوج روپے جوان نہ ہے کچھے آ مہینِ عدلال جن دی ماد والک لے ہویا یا سیدہ خدا توہ دی ازداری قبول فرماوے جن دیاں مٹھیں ترے تو باندھا ہیں اے میں صدا کو جاوا پیاؤ دے ہتھا تے تڑپ دا جدا تڑپ دا تا پیاؤ ہاں نال لیندہا مینو عمر ابن سا دا جلدی کا رلی اسغر نو تیر نال پانی پیوا آئے کر کے رون لیا تیر دا نایا درباریاں تے مختار دا ہاتھ جگر تے آیا اے ظالے ماں تیرا ہاتھ نہ کم بیا اے تینو ترس نایا تو کیوں جیا جنگ جو ہیں جائیں بچے نو ماریا اے آدھا میں نا مارا مینو انا لالچ دیتا رہا ہے حاکین جی بن دا ہے حاکین جی بن دا ہے میرا بیٹا پر ہوس لے نال انا مینو لالچ دیتا رہا ہے دی جاگیر دینے آ ناک دی نام دینے آ سال بات و اڈی زیارت ہون دیئے دعا دے کے جانا آج تو اڈی منت کردہ تسی شیعہ او یہ اہل سننا تو حضور دے کلمہ پڑھا نہ لیو میں توانو حضور دا واسطہ دینا اجے حضور دا کلمہ پڑھ دے تا بھول کے شراب نہ پی کہتے لادے میں اتنا شراب پیتا اے ہائی نہیں آمین تیری نوکرنو آدھے اتنی شراب پیوہ مینو اصغار اکبر ملوم ہوئے اے آدھے مختار میں او تیر چاہیا جیڑا جنگا چو بھج دیوں یا گھوڑیا نو مریندہ ہائے کر کے رونا لے آدھے مختار تا مارنا ہے میں مریندہ اللہ دینا تے دسا او نا خیمیاں بے چلیس غر دیما بیہا او لانتیا توں کیوں پچھنایا دے مختار جدہ تیر چاہ کے میں مدان چاہیا ایک بی بی خیمے چو بار بار باہر نکل دیا جیڑی حقل مار دیا تے جھنگ دے کے میں نا دیا ہون دیا او خیمہ تے ندا نا دے دیعیا زہرا آ میرا باب الحواج مولا تیرے پرسے وے جن دی ہائے نکلی ہے نہ اپنا دربار بھی کھا میرا مولا جی لکھ ویریہ کھا کوئی بڑی دا نام مہا تڑب کے آدھیا ظالمہ اپنا تیری ویک میرا صغیری ویک آئے کرانا لیا پورے دربار اجھ کرلات پائے گئے مختار تیمار نا ہون میں پڑھوں آلی اس غر دہ تیر حکمنا تاپنیاں بیٹیاں نکرنا چانا جن دی جھولی ویج کوئی پوترے میں نہیں آدھا جو جتنی دیر میں علی اس غر دہ تیر پڑا جھولی چکڑ چھڑی آئے اے میں نہیں آدھا میں جان دا جس پین کے لیے ہوئے مٹیاں تے نہیں سمیندی مگر میں ایک منت کرے سا جتنی دیر میں تیر پڑا پتر دہ مو نا چمیں وہ مطا پاسے نا لس غر دی ماں وہ جڑی آ دیا اس غرہ ماں رول گئی سرت ماتاں دا پرسا جڑی رو رو کے آدھ پی آ فجر دا تارا چڑ سی اصغرا پی مرغ بلے سن بولے ہار مادی جھولے یا سیدہ یا سیدہ لکھ ویریہ کھاں اوئے میں صدق ہو جاواں ہون میں تیر دا پہلا وین پڑھواں اے آدھ مختار میں پندرہ قدمان دے فاس لیتے ہیں جھاڑی نال چھوپ کے گوڑی لائی عمر ابن سعید نال کھلو تا کوئی ڈا سارا میں تیر کمان چاڑیا میں چھک مارے تیر زمین تے ڈھٹھا میں عمر سعید آلوے کھاس میرے آلوے کیا کیا کی بن گئی تیر دوبارہ چاڑ ادھ دوئی واری چلے چاڑ کے میں چھک مارے تا تیر ڈھٹھا عمر ابن سعید آدھا کے بن گئی تیرے تو وڈہ تیر انداز کوئی نہیں اے لفظ میں مہرم چاڑا یا آج تیری جھولی اجپیا پہنا آدھ اے اللہ جانے جو دو چھک مرے ناکالیا کناتا حل جان دیا ہے ہون لفظ سنے عمر ابن سعید آدھا دہ انجکار یا سین پڑ کے ماں یا سیدہ ہائے صغر اے میں صدق ہو جاوہاں آدھ اے اللہ جانے اے کالے بر کے آلی بی بی ہے جدہ میں چھک مرے نہ تیر دینو اکتے ہاتھ راک کے آدھے زالے ماں دادیاں نو پوترے بڑے پیارے اے زالے ماں میں مدینہ چھوڑایاں آئے کر کے روانہ لیاں قیامہ دا منظرات اے مختار تے مارنے میں مریمنے جڑے ویلے برامدگی ہو جاوے تُسا ممبر تیگے نہیں آنا اپنی اپنی جات پرسا پڑے ہائے منتہ منگے آئے ہو سگیا میں توانو لوری سنے سا جڑے کٹھوے پتار نوما جھولی اجپہائے ہائے کوئی ماں سمجھے میں کی پیادا جڑیاں دیا ہی ویلہ اللہ جے منتہ رہاں دیئے یا سیدہ میرا مولا نظر دارت راضی ہو میرا شہنشاہ آئے کر کے روانہ لیا دے مختار تے مارنے میں مریمنے اے دسا علی اصغر دیما کوئی تیر اندازی تو واقفہ تمہچہ مار کے آدھے جاندہ نے ہم راول کیس دی دھییا تو کیوں پوچھ دا یاد ہے کوئی بڑی دا نام آہائی میں ایرادہ کی تا تیر اصغر نو نہیں تیر شبیر نو مارا میں تیر تے ہاتھ بدلیا ماد وال کھل گئے خیمے دے بوئے تو آدھی آئی اصغرہ گال اچھاکار ماد گال سوڑ کے پیاؤ دیا تلیا تو اٹھے آہا میرے آل گال ودھا کے آدھا ان نام آرین اے موک گیا ہے اگیلا شک بر حرمتا تے آکے میرا گال ہاں دیرا لیا ولی اصغر دا جھولا روانا لیا تیروں سے لے لگا جیڑے ویلے پیاؤ پتر دا مو پیا چمدہ تاہی تا پیا دا شاہ تس سے پتر دا مو چمیاں آئے کل سجان شبیر رنو بھول گئے آئے یاد جوانی غازی دیا ہے دو اترو شاہ علی اصغر سمجھے آہ پانی ہے بس اٹھے جی تاہی تس سے پتر دا جوانی ہے تاہی تس سے پتر دا جہاں تاہی تکر دا لیا لیا اللہ علی اصغر دا جوانی ہے تاہی تگر دیرا لیا تاہی تس یعنی ہے اس میں تاہی تنبا آئے تاہی تاہی تندبا زیاد سمجھے گازی دی اہائے دومیترو شاہ علی اصغر سمجھے پانی اہائے دومیترو شاہ دومیترو شاہ علی اصغر سمجھے شام دے زندان چھ ماہ اٹھ باندیا سجے کھب ہاتھ مار دیا رو رو کے ادھیا پہا فجر دا تارا چڑسی اصغارا پہ مرغ بھلے سن بولی مامول مطابق پترانو اہائے پہ یا ماں وادے اے سن لوری تیرے یاد دا ویلا جاہاں سیہ ہے جند نکل نوے سم گھولی اور مل قاتلہ برباد ہو میں ہو میں راہاں نوے زندر دا موسیقی